موسیقی آن لائن ٹینکر سرویس کے نام پر بارہ کروڑ روپے مہانہ لوٹ مار کا انکشاف ہمارا کوئی تعلق نہیں وارٹ بورٹ کراچی وارٹ ان سیبرج بورٹ کی انتظامیہ کی زیر نگرانی سرکاری سطح پر آن لائن وارٹ سرویس کے نام پر فراڈ کروڑ روپے کی لوٹ مار کا ایک منفرد منصوبہ ادارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں وارٹ بورٹ کا دعویٰ لیکن انہیں سرکاری دفاتر بجلی کے ساتھ دیگر سہولیات بھی فرام کی جا رہی ہیں حتیٰ کہ بیس کے قریب ملازمین بھی آرزی بنیادوں پر بھرتی کیے گئے ہیں جس کے لیے کسی آئی ٹی کمپنی کے بجائے ہیومن ریسورس کمپنی کی خدمات حاصل کی گئی ہیں آن لائن ٹینکر سرویس ادارے کے بجائے نجی ادارے کی نگرانی میں چل رہا ہے ادارے کے سینئر افسر کی پارٹنرشپ میں جمع ہونے والے کروڑ روپے کے کیش کی تقسیم کی تصدیق ہو گئی ہے ایک افسر کا کہنا ہے کہ آڈیٹر نے آن لائن سرویس کا ریکارڈ طلب کیا تو انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ سرویس ہائیڈرنٹس کے ٹھیکے داروں کے فنڈز کی نگرانی میں کام کر رہا ہے جس کے نگران وارٹر بورڈ کے منیجنگ ڈیریکٹر کے سٹاف آفیسر الہی بکش بھٹو ہیں جو اسے غیر قانونی طور پر چلا رہے ہیں دس سے بارہ کروڑ روپے مہانہ ٹھیکے داروں سے نقد وصول کر کے بندر بانٹ کی جاتی ہے یہ آن لائن سرویس سابق منیجنگ ڈیریکٹر خالد محمود شیخ کی ہدایت پر تین سال قبل شروع کی گئی تھی آئیٹی کمپنی نے تحریری معایدہ نہ ہونے اور کمیشن کے نام پر بھتہ مانگنے پر دوسرے سال کام بند کر دیا تھا جس کے بعد وارٹر بورڈ کے ایک سینئر افسر نے ایچ ٹی اے کمپنی کی خدمات حاصل کی جو ایک افسر کے قریبی دوست کی کمپنی ہے جس کی اثر نو افتتاح کے موقع پر صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ، صوبائی وزیر سائیڈ گنی اور وارٹر بورڈ کے سابق منیجنگ ڈیریکٹر اسداللہ خان ودیگر افسران موجود تھے اس موقع پر کہا گیا تھا کہ اس آن لائن ٹینکر سرویس کے ساتھ وارٹر بورڈ کے دیگر مسائل کو حل کرنے میں کمپنی مدد فرام کرے گی جبکہ آن لائن سرویس پر کام کرنے والے ادارے کا دعویٰ ہے کہ اس کا پارٹنر وارٹر بورڈ ہے اور آفیشل کلائنٹ کراچی وارٹر ان سیورج بورڈ ہے وہ ادارے کی ہدایت پر کام کر رہے ہیں سوفیر ڈیولپمنٹ، سوفیر، موبائل ایپ، انڈروائیڈ، کلاوڈ پر سے ان کا معاہدہ بھی ہے اس دعویٰ کی نفی چیف انجینئر آئی پی ڈی پلاننگ سعید شیخ نے کی ہے نیجی ادارے کے درمیان کوئی بھی سرکاری سطح پر معاہدہ نہیں ہے نہ کسی سطح پر پیشکش طلب کی گئی ہے نیجی کمپنی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹینکرز منیجمنٹ سسٹم کے ذریعے خودکار نظام کے تحت شہریوں کو پانی فرام کیا جا رہا ہے آن لائن ٹینکرز سسٹم وارٹر بورڈ کے ذریعے دیا جا رہا ہے اس نظام کے تحت ٹھیکے داروں کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ ٹینکرز آرفین کو زلے کی بنیاد پر علاقہ محلے کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچائیں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ کراچی وارٹرن سیوریج بورڈ نے ایک معاہدے کے تحت انہیں انگیج کیا ہے آن لائن ٹینکرز سرویس پہلے سے چل رہی تھی اب اس سرویس کو بہتر بنانے کے لیے شہریوں کی ریجسٹریشن کال سنڈر اور موبائل ایپ کے ذریعے کی جاتی ہے ٹینکرز سرویس میں ایک دن میں پچاس ہزار گیلن تک اس ایپ میں گنجائش موجود ہے کمپنی وارٹر بورڈ کے علاوہ پی ٹی سی ایل، زونگ، بینک دوبئی اسلامی، روش، نیسلے، دراز، کے الیکٹرک، جیز کمپنی و دیگر بڑی کمپنیوں کی خدمات انجام دے رہی ہے جبکہ کمپنی کراچی وارٹر سیوریج بورڈ کی پلاننگ، ڈیولپمنٹ، مینجمنٹ، ریونیو کی وصولی سمیت دیگر شعبہ جات میں سندھ حکومت کی ہدایت پر کام کرنے کا دعویٰ بھی کر رہی ہے واضح رہے کہ کراچی وارٹر سیوریج بورڈ میں کرونوں روپے کی لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے افسران نت نئے طریقے کار سے لوٹ مار میں اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں اور ادارے میں اپنی ریاست الگ قائم کر رکھی ہے نئی انتظامیہ آنے سے بعض بدونوانی کے انکشافات کا سلسلہ بھی جاری ہے صوبائی حکومت کی ہدایت پر کراچی کے چھے ازلا میں مفت ٹینکرز کے نام پر دو عرب روپے کے اخراجات پہنچ گئے ہیں جبکہ الہی بکش بھٹو کا کہنا ہے کہ وہ اس کے نیاں ہیں اور یہاں کام کرنے والوں کو سہولت فرام کر رہے ہیں ان کے ملازمین دیگر کاموں کی نگرانی کے فرائض بھی ادا کر رہے ہیں آن لائن ٹینکر سرویس وارٹر بورڈ کا اساسہ ہے اور ملکیت ہے اور وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے تاہم وارٹر بورڈ کا کونسا محکمہ آن لائن سرویس کو دیکھتا ہے اس بارے میں وہ کچھ بھی بتانے سے کاثر ہیں اس کے اخراجات کے بارے میں بھی جواب نہیں دیا جبکہ آڈٹ کے افسر نے بتایا کہ آن لائن سرویس سے وارٹر بورڈ کا تعلق نہیں نہ اس کی مدد کرنے کے لئے ملازم رکھے گئے ہیں نہ کوئی بجٹ مختص کیا گیا ہے نہ کوئی پیش کش طلب کی گئی ہے نہ قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں اس سرویس میں کام کرنے والے غیر قانونی کام کر رہے ہیں وہ وارٹر بورڈ کے ملازم نہیں ہیں اگر کسی تحقیقاتی اداروں نے چھان بین کی تو وارٹر بورڈ کا ایک میگا مالیاتی سکینڈل منظر عام پر آ سکتا ہے لیکن کیونکہ نئی ترامیم سے نیب کے دانت نکال دیے گئے ہیں اس لیے اب ان سے توقع عبس ہے پانی مافیا ہائیڈرن سے کمیشن اور کک بیک کے ذریعے کروڑوں روپے کی لوٹ مار دونوں ہاتھوں سے کر رہے ہیں جس میں وارٹر بورڈ کے افسران کے ساتھ سندھ کے بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں موسیقی